اور دیکھئے وسیم رزوی کا جو حالیہ بیان آیا ہے جس میں اس نے ہماری جو کتاب ہے ہمارا جو تاج ہے قرآن شریف کی بحرمتی کی گئی ہے ہم اس بیان کی کڑی الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور گورنمنٹ آف انڈیا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس نے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات اور ان کے احساسات کو ٹھےس پہنچائی ہے اس کو زک پہنچایا ہے لہٰذا وسیم رزوی جو ہے he is neither a leader nor any social activist he is a criminal he is a terrorist without weapon ایسے criminals کو ایسے terrorists کو اگر کھلا رکھیں گے تو یہ سماج کے لیے خطرہ ہے یہ ملک کے لیے خطرہ ہے لہٰذا میرا مطالبہ ہے کہ وسیم رزوی جیسے سماج دشمن فرنج elements کو پوری طور گرفتار کیا جائے ہی must be booked under law اور اس کو سلاکوں کے پیچھے رکھنا چاہیے ایسے لوگوں کو اگر باہر رکھیں گے تو یہ سماج کے لیے خطرہ ہے یہ societies کے لیے خطرہ ہے یہ communities کے لیے خطرہ ہے اس نے جو شیعہ سنی communities ہیں اس کو divide کرنے کی کوشش کی ہے اس کو بھانٹنے کی کوشش کی گئی ہے اور کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ اس نے کھلواڑ کیا ہے لہٰذا میرا مطالبہ ہے گورنمنٹ آف انڈیا سے کی جلد جلد وسیم رزوی کو گرفتار کر کے اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے بائنل اقوے میں ساتھوک نامور زرائی مرکز بائیو سٹیٹ انڈیا لیمیٹیڈ چھو میو باغو باپت بائیو زائیم فروٹ پلس گرینوزت لکویڈ پیش کران یہ میک بنیادی مواد اس کو فائلم نڈوسم نوروے پیٹ حسل کریت خمینی امنہ ہین سے رئے بینٹو نائٹ رالے وید تیار چھو کرنے ہوا بائیو زائیم چھو مدنی آتن ہوند خزان بائیو زائیم چھو مدنی آتن ہوند مکابل کرنوک تاکت باکشان بائیو زائیم چھو فروٹ سیٹنگ چھو موٹ رنگدار رازدار تو ور ختم کرنس مز کار آمد لبنا آمد یہ زرائی یونیورسٹی شالمور تو ہمار چلون سفریش کرموچ چھو ویلیو ایس تے کرو پانیان پاگن مز بائیو سٹیٹ انڈیا لیمیٹیڈوک بائیو زائیم فروٹ پلس گرینوزت لکویڈ اس نمار توانو پانیان پاگن بہار